السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ میت کو کس طریقے سے دفنانا چاہیے یعنی میت کو کس طریقے سے گھر سے قبرستان تک لے جانا چاہیے پھر اس کے بعد کس طریقے سے قبر کے اندر اتارنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں آواز سنائی دے رہی ہوگی ہمارے یہاں پہ بہت زور سے بارش ہو رہی تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں ویڈیو بنانی ضروری تھی تو تھوڑا ایڈجشٹ کر لینا اگر آواز آ رہی ہے تو تھوڑا ایڈجشٹ کر لینا اور اس کے لئے بیرے کو معاف کر دینا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کو کس طریقے سے اٹھایا جائے تو مردہ اگر چھوٹا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے اٹھانے کے بعد تھوڑی دور چلے پھر اس کے بعد دوسرا آدمی لے لے پھر اس کے بعد تیسرا آدمی لے لے تو اس طریقے سے آدمی بدلتے بدلتے میت کو قبرستان تک لے جانا چاہیے اور اگر مردہ بڑا ہے تو اس کو کھٹیہ کے اندر لٹایا جائے گا لٹانے کے بعد اس کھٹیہ کو اٹھایا جائے گا اب کھٹیہ کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کھٹیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سیدھے اپنے شانے پر یعنی اپنے کندے پر اٹھانا ہے اس طریقے سے نہیں اٹھانا کہ جس طریقے سے ہم کوئی بوری یا کوئی سامان اٹھاتے ہیں ایسے اٹھا کر ہاتھ سے پھر یہاں پر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کندے پر لیتے ہیں اس طریقے سے نہیں اٹھانا ہے بلکہ جنازے کو سب سے پہلے ہاتھوں سے پگڑ کر اٹھا کر اپنے کندے پر رکھنا ہے میت کو قبرستان تک لے جانے میں تھوڑی تیز قدمی کے ساتھ چلے اب تیز قدمی کے مطلب یہ نہیں کہ دوڑنے لگ جائے اس طریقے سے نہیں بلکہ تھوڑی تیز قدمی کے ساتھ قبرستان تک جائے اب قبرستان تک جانے کے لیے جو پیچھے لوگ چلیں گے وہ بھی تھوڑی تیز قدمی کے ساتھ چلیں اب بات آتی ہے کہ اگر تھوڑے آدمی جنازے سے یعنی میت سے آگے چلنے لگے تو تھوڑا بہت اگر آدمی لیکن اگر جتنے بھی پیچھے چلنے والے سارے کے سارے اگر جنازے سے آگے چلنے لگے تو اس طریقے سے چلنا مکروح ہے اب بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یہ والی دعا پڑھو یا پھر ایسے ذکر کرتے ہوئے چلو تو اس طریقے سے نہ تو جوڑ سے پڑھنا جوڑ سے پڑھنا تو مکروح ہے ہی اور نہ آہستہ سے کوئی ذکر یا پھر کوئی دعا ثابت ہے تو اس طریقے کی کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے اور جب قبر کھد گئی قبر تو شمال اور جنوب کی طرف یعنی اتر اور دکھن کی طرف لمبائی کر کے قبر کھو دیں گے قبر کھو دنے کے بعد جب ہم جنازے کو لے جائیں گے لے جانے کے بعد قبلے کی طرف رکھیں گے یعنی جہاں پر قبر ہے قبر سے قبلے کی طرف رکھیں گے یعنی جب ہم میت کو قبر کے اندر داخل کریں گے تو وہ قبلے کی طرف سے ہونا چاہیے تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ بہت سالے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر اتارنے والے تین آدمی اترو یا چار آدمی اترو یعنی کوئی متعین عادت بتاتے ہیں تو اس طرح سے کوئی متعین عادت نہیں ہے جتنے کی ضرورت ہو اتنے ہی اترے اگر دو سے ضرورت پوری ہوتی ہے دو ہی اتار سکتے ہیں تو دو ہی آدمی اترے اور اگر تین آدمی اتار سکتے ہیں دو تین آدمی اترے یعنی جتنے کی بھی ضرورت ہو قبر کے اندر اتارنے کے لئے میت کو اتنا ہی آدمی اترے جب میت کو قبر کے اندر اتار لیا اتارنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قبلہ اور اس کا سینہ ممکن جتنا ہو سکے اس کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے اور جو سر کی طرف یا پیر کی طرف جو گاٹ لگا دیتے ہیں میت کے کھلنے کی وجہ سے تو وہ گاٹ کپڑوں کی گاٹ جو ہے وہ کھول دینا چاہیے کھولنے کے بعد قبر کو بند کرنے کے لئے آج کل ماس ہے یا پھر اس طریقے کوئی کچھی ایٹ ہے اس طریقے سے وہ ڈال کر قبر کو بند کر دے بند کرنے کے بعد جب ہم مٹی ڈالیں گے تو مصطاب طریقہ یہ ہے کہ سر کے جانب سے مٹی ڈالی جائے اور مٹی ڈالتے وقت جو آدمی مٹی ڈالیں گے دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کر لیں گے بھر کر لینے کے بعد تین مرتبہ ڈالیں گے پہلی مرتبہ میں کہیں گے منہا خلق نکم اور دوسری مرتبہ جب ڈالیں گے وفیہا نعیدوکم اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ ڈالیں گے منہا نخرجوکم تارتا اخراؤ یہ والی دعا پڑھیں گے اب جب ہم قبر کو بند کر دیا قبر پر مٹی ڈال دی تو قبر کو کوہان یعنی اوٹ کی جو پیٹ ہوتی ہے کوہان نمہ اس طریقے سے بنانا چاہیے جب ہم نے قبر دے دیا دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد قبرستان میں تھوڑی دیر ٹھینڈنا اور میجید کے لیے دعا مغفرت کرنا یا پھر تھوڑا بہت قرآن مجید پڑھ کر اس کو عیسال سواب کر دینا یہ سب کرنا مستحب ہے اور ایسا کرنا چاہیے میجید کے لیے اب بات آتی ہے کہ قبر کو بہت سال لوگ یہ ہے کہ پکی کر دیتے ہیں تو اس طرح کیسے قبر پکی نہیں کرنی چاہیے حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ قبر کو پکی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے تو یہ تھا پورا طریقہ میجید کو گھر سے قبرستان تک لے جانے میں کیا کیا ضرورت ہے کس طریقے سے جانا چاہیے کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور میجید کو کس طریقے سے قبر کے اندر اتارنا چاہیے یہاں پر ایک بات اور رہ گئی تھی کہ میجید کو جب ہم اتاریں گے قبر کے اندر اگر وہ میجید مردہ یعنی عورت ہے اگر وہ مردہ عورت ہے تو اس کو قبر کے اندر اتارنے میں پردہ کرنا چاہیے ایک پردہ کر کے اس کے بعد میجید کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے اور اگر اندیشہ ہو کہ میجید کو جس کفن میں ہم نے بند کیا وہ کفن کھل جائے گا تو اس وقت پردہ کرنا واجب ہے لیکن اگر کوئی مرد ہے تو اس مرد کو مطلب پردہ کر کر کبر کے اندر اتاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دینی بات ہمارے آج کل موبائل فن سب کے پاس ہے تاکہ یہ ویڈیو سارے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ مہید کو کس طریقے سے دفنانا چاہیے یہ تھا پورا طریقہ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو یہ باتیں معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ